دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کی مہیلاؤں کو کمزور سمجھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مہیلہ کو ہرانا چھٹکیوں کا کام ہے ہمارے ٹی وی سیریلز نے لوگوں کی اس گلت فہمی کو کئی بار دور کیا ہے ٹی وی جگت کی کئی ایسی عدقار آئے ہیں جو سیریلز کی دنیا میں دبنگ مہیلہ کا کردار نبا چکی ہیں ان دبنگ مہیلاؤں کے آگے کسی کا بھی ٹک پانا بڑا مشکل ہے یہ کردار اپنا ورچسپ بنائے رکھنے کے لیے سب کی حالت خراب کر چکے ہیں اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی کرداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سیریل نہ آنا اس دیس میری لادو کی اممہ جی کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے ہاتھ میں بندوق تھامیں اممہ جی جس کی طرف اشارہ کر دیتی تھی اس کی جان ایک منٹ میں چلی جاتی تھی آس پاس کی سبی گاؤں اممہ جی کا حکم ممانا کرتے تھے گھر کی لوگ اممہ کے سامنے بھی کی بلی بن جاتے تھے سریل بالی کا ودو کی دادی سا یعنی کلیانی دیوی کا ردبہ بھی کسی سے کم نہیں ہے کلیانی دیوی کی ایک آواز سنتے ہی پورا گاؤں کلیانی دیوی کے پیروں میں آ کر گر جاتا تھا پورے گاؤں میں کوئی بھی انسان کلیانی دیوی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا امرد راج ہونے کے بعد بھی کلیانی دیوی اپنے پورے علاقے پر راج کرتی تھی اس کے علاوہ گھر میں بھی کلیانی دیوی کا ہی راج چلتا تھا روپل پٹیل کوکیلا بین ٹی وی آدھکارہ روپل پٹیل نے سیریل ساتھ نبھانا ساتھیا میں کوکیلا بین کا کھردار نبھایا تھا کوکیلا بین بن کر روپل پٹیل نے کئی بار رسوڑے کا راج سلجھا دیا تھا کوکیلا بین کی تیخی آواز کی آگے راشی اور گوپی بہو دونوں کی آوازیں گائب ہو جاتی تھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوکیلا بین سے نگاہ ملا کر بات دی کر سکے کشوری شہانے بھوانی سیریل گم ہے کسی کے پیار میں کی بھوانی بھی کسی سے کم نہیں ہے بھوانی اپنی بات منوانی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے بھوانی اپنا حکم چلانے کے لیے کئی بار ساجش رچنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی یہی وجہ ہے کہ چوہان ہاؤس میں بھوانی کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا ہے سیریل کسوٹی زندگی کے ٹو کی کمولکا کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے کمولکا چھوٹے پردے کی وہ بھلا ہے جو کسی کا پیچھا پکڑ لے تو جان آفت میں آ جائے کمولکا کی چالو کا جواب دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تب ہی تو انراغ اور پریڑنا بھی ان کی آگے ٹک نہیں سکے کمولکا نے ان دونوں کو الگ کر کے ہی چھوڑا ویسے اپنے پیسے کے دم پر کمولکا کچھ بھی کر سکتی ہے لوگ کمولکا کی انگلیوں پر ناچتے ہیں کامیا پنجاوی پریتو سیریل شکتی استطیو کے احساس کی میں نظر آ رہی پریتو بھی بڑی دبنگ ہے سمیانے پر پریتو تو اپنے پتی کے ہی خلاف چلی گئی تھی گستہ آنے پر پریتو کسی کا بھی کام تمام کر چکی ہے پریتو کے دم پر ہی بیتے کئی سال سے سیریل شکتی استطیو کے احساس کی ٹی وی پر راج کر رہا ہے ویسے تو اروشی ڈھولکیا کو ٹی وی کی کمولکا کہا جاتا ہے کمولکا کے علاوہ اروشی ڈھولکیا نے اور بھی کئی نیگٹیو کردار نبھائی ہیں ان میں سے ایک کردار ہے رانی ڈھولکیا کا سیریل چندرکانتا میں اراؤتی بن کر اروشی ڈھولکیا نے پوری دنیا پر راج کیا تھا اروشی ڈھولکیا کی آگے بڑے سے بڑا دھرندر ہار جاتا تھا رانی ڈھولکیا کی آگے ہر ایک انسان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے سیریل دیا اور باتی ہم کی شنطوش کے گھسے کے آگے ٹک پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سنطوش تو باتوں باتوں میں اپنے دشمن کی جان لے لیتی تھی کئی بار تو خود سندھیا بینرنی کو بھی سنطوش کے کڑوے بول سننے پڑ گئے تھے سنطوش کے آگے تو پورے محلے کے لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی سیریل میرے انگنے میں بھلے ہی ٹی وی کی دنیا میں جیادہ ٹک نہیں پایا ہو لیکن شانتی شریواستر کا کردار لوگوں کے دلوں پر چھاپ چھوڑ گیا ہے ٹی وی ادھکارہ کرتی کا دیسائی خان نے ایشو میں دبنگ محلہ شانتی کا کردار نبھایا تھا جو کی بہت خدرناک تھی اپنے دشمنوں کو ہرانے کے لیے شانتی کسی بھی حد تک جا سکتی تھی تو یہ ہے ٹی وی کی وہ دبنگ ادھکارہ ہیں جنہوں نے چھوٹے پردے پر راج کیا ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمینٹ کے ضرور بتائیں ہمارے ویڈیو میں کوئی کمی لگی ہو تو بھی کمینٹ کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ایسی اور امیزنگ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دولی ورڈ ریپورٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں